مجھے کسی سے معافی مانگوانے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ یہ سازش کر رہے تھے تو شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ بہادر شاہ زفر کا ایک بڑا اچھا شیر ہے جو میرا گائیڈنگ پرنسپل بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کتنا ہی صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو جن کی ناکامی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طاقت ہے یہ ہمیشہ لاسٹ کرے گی اسی طاقت کے نشے میں جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ دیکھ رہے اور یہ شاٹ لیوڈ ہوتا ہے آسمان کا نظام حرکت میں آتا ہے آج مجھے ججز کی بڑی میربانی انہوں نے انصاف کیا لیکن مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے آسمان کی طرف سے آیا ہے اور جب اللہ کا حکم تھا یہ فیصلہ آ گیا مجھے آج وہ نواز شریف صاحب نے جو انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں تو آج مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان الفاظ پر ان کو سرخرو کیا تو معافی کوئی مانگے نہ مانگے یہ جو آج حقائق قوم کے سامنے آ گئے ہیں اس سے بڑی اور کیا جلیل ہو سکتی ہے مریم صاحبہ یہ بتائیں جو سیاسی کی ہیں جس سیفر کے ذریعے میں آنے شروع کیا اسی افساد جس میں سے خود پھر گئے لیکن اب وہ اسلامباز یا الغار کرنے کی فیاریاں کریں اس مدازلے کو کون رکے گا کیا سٹیٹیجی ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ جس قسم کی چیزیں ان کے سامنے ان کی خلاف سامنے آ چکی ہیں جس قسم کے شواہد آ چکے ہیں ان کو گرفتار کر کے بند کرنا چاہیے ان کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے قومی سلامتی سے کھیلنے کی پاکستان کے استحقام سے کھیلنے کی پاکستان کی معیشت سے کھیلنے کی کیونکہ چار سال یہ بہت کر چکے وہ اب بھی کر رہے ہیں تو کسی کا لادلہ اگر ہوگا تو ہوتا رہے ہمارا لادلہ وہ بالکل بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی اب اس کو قانون کا سامنہ کرنا پڑے گا مریم صاحبہ یہ بتائے گا کہ آڈیو کے ابھی آپ نے بات کی تو آپ کی بھی آڈیو آئی ہیں جس میں پیٹرول کے حوالے سے آپ چچا کو کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پہ ایسا کروں گے اور آپ پیٹرول کی بھی بات کر رہی ہیں سیعت کاٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہیں پھر آپ دماغ کے حوالے سے بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا آپ ایسا حوالے مشرف کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہیں تو یہ بتائیں کہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ عوام تو یہ کہتی ہے آپ کے دل میں عوام کا درد ہے ایک میں نے بات ختم ہو گئی نہ میں نے سوال سن لیا اب مجھے بڑا اچھا کیا یاد کرا دیا اتنا امپورٹن پوائنٹ میرے دماغ سے نکل جاتا میں آج کیونکہ پرائم منسٹر نے خود ہی اوزن قوم کے سامنے کہہ دیا یہ بات انہوں نے کلیریفائی کر دیا جہاں تک میرے داماد راہیل منیر کا تعلق ہے تو بالکل وہ میرے پیٹوں سے بڑھ کے ہے میرے لیے بہت اچھا بچہ ہے ایک پرانے کاروباری خاندان سے اس کا تعلق ہے خود بھی وہ اپنے جو خاندان کا کاروبار ہے اس کو وہ چلاتا ہے دیکھتا ہے تو کل میں مجھے کسی نے عمران خان کی سٹیٹمنٹ بھیجی کہ مریم کو شرم آنی چاہیے کہ وہ انڈیا سے داماد کیلئے مشینری منگواری تھی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں میں عمران خان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی میرے نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام بھی لیا جائے لیکن شرم عمران خان کو آنی چاہیے کیونکہ میرے داماد کی جو مشینری آئی تھی وہ عمران خان کے دور میں آئی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے تو شرم تو پھر عمران خان کو آنی چاہیے حالانکہ جائز کام تھا وہ آدھی مشینری اس کی آدھی مشینری اس کی تباہ گئی تھی پھر عادی مشینری کے لیے انہوں نے جب اپلیکیشن دی تو انہوں نے کہا کہ میری عادی مشینری آ چکی ہے عادی کی وجہ سے میرا پلانٹ جو ہے وہ نہیں چل پا رہا تو انہوں نے جب اپلیکیشن دی تو پرائم منسٹر آفس میں اس کو چیک کیا گیا تو انہوں نے مجھے فخر ہے اس بات کا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں یہ قانون اب تبدیل ہو گیا ہے پہلے انڈیا سے مشینری الاؤڈ تھی اب امپورٹ پہ بین لگ گیا تو آپ کہیں اور سے مشینری منگوالیں یہ مشینری نہیں آئے گی تو انہوں نے کہا میں خود بتا دوں گا انہوں نے یہ بات مجھے بھی بتائی راہیل کو بھی بتائی اور ہم نے کہا بلکل ٹھیک ہے کسی نے نہ کوئی اس کے بعد اس معاملے کو اٹھایا نہ کچھ کیا تو انہوں نے بھی قانون کا احترام کیا میں نے بھی اپنے ملک کے قانون کا احترام کیا اپنا جائز چیز بھی چھوڑ دی اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا لیکن قانون کے خلاف کچھ نہیں کیا جب آپ یہ دیسیجن کرتے ہیں پیٹرل کی قیمت والا کیونکہ عوام کے اوپر اس سے تکلیف آتی ہے عوام کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو جب یہ اعلان ہونا چاہیے ٹی وی پہ تو اس میں ہسنا کھیلنا یا کوئی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو کیونکہ لوگوں کے اوپر تکلیف آ رہی ہے آپ اس کا اعلان کر رہے ہیں تیسری بڑی اچھی بات کی آپ نے صحت کارڈ کی آپ وہ صحت کارڈ والی آوڈیو دوبارہ نکال کے سنیں اول تو پانچ میں سے چار آوڈیو ساری میرے بارے میں آئیں ہیں اپیرنٹلی یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی لیکس ہیں لیکن وہ ساری مریم نواز کے بارے میں ہیں مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے یہ امران خان بھی شامل ہے اس کا کوچ بھی اس میں شامل ہے ہاؤائیور بیس منٹ کی بات میں سے آپ نے وہ دو لائنز نکال لی وہ بھی جھوٹ آپ وہ آج سنیں میں پرائم منسٹر کو کہہ رہی ہوں پوری میں نے تمہید باندھی میں نے کہا یہ جو ہیلتھ پروگرام ہے وہ نواز شریف صاحب نے لانچ کیا تھا میں نے اس پر محنت کی تھی دن رات ہم نے جگہ جگہ جا کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے مجھے ساتھ لے کے جا کے انہوں نے یہ ہیلتھ پروگرام لانچ کیا تھا اس کو پیچھے سے میں دیکھتی تھی کیونکہ عوام کی فلاو بہبوت کا وہ ایک تھا اس میں غریب لوگوں کے اتنے بڑے بڑے آپریشن سرجریز وہ مفت ہوتے تھے تو میں نے کہا کہ یہ بڑے طریقے سے یہ شو کرتا ہے کہ جیسے ہیلتھ کارڈ اس نے کیا ہے تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ اس کو اون کریں میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ اس کو بند کریں میں عمران خان نہیں ہوں کہ جب بائی الیکشنز آئے تو حمزہ نے جو دو ہزار یونٹس سے کم جن کی بجلی خرچ ہوتی تھی دو سو یونٹس سے کم جن کی بجلی خرچ ہوتی تھی تو اس نے ان کے لئے بجلی فری کر دی عمران نے کورٹ میں جا کے وہ بند کرا دیا میں وہ نہیں ہوں میں نے تو یہ ہیلتھ پروگرام بنایا ہے تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا آپ اس کو اون کریں اور آپ نے کیسے اس لفظ کو اس چیز کو اس طرح سے آپ نے انٹرپریٹ کر لیا کہ میں نے کہا اس کو بند کریں کیسے میں اس کو بند کرنے کا کہہ سکتی ہوں جب بھی مجھے پتہ ہے کہ کروڑوں عوام اس سے فائدہ اٹھا رہے آج ذرا دوبارہ گھر جا کے اس کو اس آوڈیو کو ضرور سنیے گا ایک تحقیقات کس کی جالسازی کی جالسازی کی تحقیقات نہیں ہوتی جالسازی میں تہین کر کے اس کو سزا دی جاتی ہے تہین ہو چکا ہے وہ اپنے مو سے مان رہا ہے کہ میں نے اس پہ کھیلنا ہے میں نے نام نہیں لینا منٹس کو ہم نے ٹیمپر کرنا ہے اس کے بعد اب ایک منٹ اس کے بعد اب انویسٹیگیشن کونسی رہ جاتی ہے اس کے بعد اب سزا دینی باقی ہے اس کا میں انتظار کروں